موسیقی 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 کیوں وہ کیوں یاد آنے لگتی ہے اب یہ دے ترہ مدری جی چھوٹے جی اکد یہ جی تو پیدا ہویا ہے دی ماں پانجاری پہت ہوئی ہے انہوں نے اس کا کیا مطلب ہے اچھا یہ ساری گل پہلے ہاتھ سوس کے پھر یاد آئے پھر کیوں بھئی کیوں 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 کیا وجہ پہلے ڈاپ اٹھر جا بائیک مٹھے تو پانجاری مردہ آنی بعض لوگ غم میں افسوس میں روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں آپ کی پیدائش پہ ہو سکتا ہے وہ بار بار مرتی ہوں اچھا میری جڑی بھی گل ہوئے گی نا او دے چپنا تو فیل ہو شیار پوری ضرور پڑھو شادی مرگ کی قیفیت بھی ہو سکتی ہے یہ میں نہیں مانتا ہی شادی یہ بربادی مرگ ہے پتہ نا ہے شادی مرگ کیا ہوتا ہے کسی بات پر انتہائی خوش ہونا اس قدر خوش ہونا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے اچھا جی واسے کب پیسے ویسے بھی بھی بھیجتے تھے یا بس صرف کھانے پر ضائع کر دیتے پیسہ ماشاء اللہ میں بڑا کمایا پیجے لیکن وہ سارا پیسہ انہیں دیکھو نا کرا دیا مرمتان تلات اچھا یہ تزینو آرائش اس کے پیسوں سے کروائی ہے ہاں جی یہ دیان تو پہلے ایسی آٹھ اٹھ اٹھ نو نو گاڈر پو آئے ہیں تاکہ کر دی رہا ہو اور مضبوط ہو جائے ساری زندگی انہیں نے سانو کھوٹا سکھا سمجھیا کھوٹا نہیں بیٹھا موٹا تو ان پدہ میں شادی بھی کر لی ہو تھے کہاں یوگینڈا میں یو تھے بیوہ ماجی پھیل رہی نہیں ویسے کیا وجہ بھابی موٹی ہیں بہت نہیں یہ تو بڑی سلم سمارٹ ہے اے اے میریوں دلڈائی رہ دی ہر ویلے اچھا کہ دی تو بھی جیم جایا کر میں ایک دو باری جیم گیاں اس تباد ہونا جیمٹا آتا پھر ان کا ساڑ کوئی نی گنجائش کوئی نی تمہیں یوگینڈا رہنے کا موقع ملا تمہیں تو باکسر بن کے آنا چاہیے تھے وہاں پر تو ہر تیسرا بندہ باکسر ہے وہاں کا سابق صدر نیشنل چیمپئن تھا باکسنگ کا ایدی امین ایدی امین ایدی امین نے ملیا پچھنے مر گیا ہے بچارہ ایسے گلو دی پچھنڈیا اور ایدی امین صاحب یوگینڈا نہیں رہتے تھے وہاں سے نکال دیئے گئے تھے سعودیہ رہتے تھے وہ بھی ہمارے دوستوں کی طرح جلاوطنی کاٹ رہے تھے ضرور پیلس ٹائپ میں ارے فون میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں اتھوں موو کر جو وہاں کہ وہاں سے موو کر کے سومالیا جاؤ گے نہیں یورپا لیس آئیڈ تھے مطلب میرے کھاتے جی کوئی اچھا ملک نہیں ہے یورپ نے اسی درخواست پیجی ہے کس طرح کھلے کھلے ہو جاؤ وہاں کے بارے میں کچھ ہمیں بتاؤ اور کیا کھاتے پیتے رہے ہو اُس سے حضور میں کھا دے رہے ہیں چکن کڑائی بہت ہی عالی بندی مطلب ہے وہاں کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ ہوگا وہ نہیں نرابے لی ہونا دی اپنی نیشنل ڈیش ہے نیشنل ڈیش یہ تمہیں کس نے کہا ہے وہاں کی سب سے پاپلر ڈیش تو مٹوک ہے ساڑے جانتے ہی لانتا ہے پیٹا موٹے چوہ تھے مٹوک کھا دیا بجی مٹوک ہوں نے دی ایسی ڈیسنٹ ڈیش ہے ڈیسنٹ ہے لیکن کافی بدزائقہ ہے اے مٹوک چکی ہنڈا جی اچھے کیلے بینز پینٹ ساوس اسے باندھر دی دی اور اگر آپ بڑے ایفلوئنٹ ہیں آپ کے پیسے کافی ہیں وافر ہیں جیسے اس کے پاس ہیں تو اس میں فیش ڈال لیں اترمائز ویجیٹیرین نہیں اچھے جی میں ہوتے کدھی ہوتے جی فیش نہیں پائی تم کیا ڈالتے تھے ہوتے چاہ دوانہ پا لیں دے میں نے ایک سیجیشن دیو کہ میں کتے موو کرا تو ایدھر موو کر جا کھانا ایدھر نہ موو کر جا میرا ہوتے ارادہ ہے کہ میں آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں ہاں آسٹریلیا ایک کھلا ڈولا ملک ہے یعنی اس گلنل کھلے ڈولے تا کی تلکہ ہے آپ کا کھلے ڈولے ملک میں جانا بہت ضروری ہے آپ اگر تنگ گلیوں والے ملک میں جائیں گے یہاں سے کیوں بھاگی ہو اندرون لاہور سے تمہیں کیوں نکالا گیا ہر گلی میں پھس جاتے تھے اب بجی کوئی راگداری کو مو کرارا ہو جائے چیل میرے اگر نہیں گانا آتا تو کیوں گانے کو خراب کرتے ہو تسی مرشد ہو بڑے غلام علی خان صاحب نہیں ہو کٹنا برہا کی رات رہے چکرے ساڑے چوئی کو پیر ہوئے خبردار باب بہنہ نے کو گل کی تھی ساڑ کے سوا کر دنگے اے کٹا کدا بے بکو اسے کٹا کہہ رہے اے سونو سندہ کہہ میں کہہ رہا ہوں اسے اس کے نام سے پکارو خدا دی کسمہ تھوڑے ذہن چہیئے میں کنفیشن دے رہا ہوں کیا یرماڑے لوگ ہاں 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 جنھیں راوی دے پینڈسان ہوتھن دے لوگ آباد ہو کے لاہور چاہ گئے اے سی چوروں کو تو بناتے کٹیاں کھول لڑے بچے دیڑے اے می اے می کر گئے اے سی بے گے پارے گوڑے ہو ہماری کون سی کٹی کھولی ہے آپے انہوں پتا لگیا کہ میں انہوں کہہ رہے ہیں اچھے بیٹھو بابا جی بے جا مرشد بے جا مرے کول دنوں تک دا رہا تک دا رہا مو کجھ نہ کمار بیٹھو بابا جی جوے رجبالی خراہ ہویا ہوگا بابا جی آگے نے اچھے یہ کسی مزار سے نہیں آئے سرکس کے بابے لگتے ہیں کشحال کے نا پامی اکل نہیں کشحال بہت بابا جی پیچھے تیان رکھنا بھوئے جو لیلا بھی سدا تو اڈیل آئے گا اچھے بابا جی میں فیل وقت تا ہاں یو گھنڈا چا سٹل بابا جی میں اتھو مائیگریٹ کرنا چاہنا کس ملک جانے گا سچے پاسے جائیں گا تے بڑیاں موجیاں مانیں گا خبے پاسے جائیں گا جائیں گا ٹرین تے باس تے جاہتے واپسی تو اخبار تے آئیں گا اسی تنہوں لیکھ کے دے دنیا اے بابا جی کتویز لیلو نہیں دے بکواس کر دی رہنگے بابا ایسی نال دے ملک جانا چاہنا ہے تاکہ ایسی اپنے ملک دے نائے ریشن کریے تمہارا کیا خیال ہے یہاں سے جو وہاں جاتا ہے ہٹ ہو جاتا ہے ہاں جی تم اگر وہاں پہ ہٹ ہونا چاہتے ہو تو پہلے یہاں پہ ہو آتے و سلم پہلے یہاں ہٹ ہوا پھر وہاں رات فتح علی پہلے یہاں ہٹ ہوا پھر وہاں نصرت فتح علی پہلے یہاں ہوا پھر وہاں اور وہاں پوری دنیا میں تم یہاں بھی زیرو تم باہر بھی زیرو گزارش یہ ہے کہ میں اتھے ہون ہٹ ہون دے چکرچسی لیکن ہون میں کچھ اپنا ارادہ چینج کر لیا کیونکہ حراسمنٹ دے کیس ہو رہے ہیں آپ پر کس نے حراسمنٹ کیس کرنا ہے نہیں میں اگر ہٹ ہو گئے تھے ظاہری کہا لے لٹکی ہیں تو پچھے ہون بھی ہے پھر بھی ہون کی ہیں علی زفر ہے ذرا سمارٹ بچہ ہوتے تھے حراسمنٹ تے دے تھے کہ وہ ماں دی نہیں کیس کر رہا ہوں پھر کس کدر یہ تنگ کرتا ہے یہ شخص بندہ اکتا ہے رنڈہ انہوں کدھرے لیا جاؤ انہوں ساہر سور کراؤ دیکھو نا آئے یہ کھی سے کھاڈی کر کے انہوں جنگل سے چھٹ داؤ اچھا فوراں میری دشمنی پہ اتر آتا ہے اے بابا تو اڈی پر تو گہتھے بدل بدل کیا ہوتا ہے اہ سیاڑا آدمی ہے اچھے بابا جی تے گل کے سی اتک ٹھیک ہے بابا جی چھےڑ کے چھوپ کر کے ہاں کر کے بائی دے بڑھ کے کتخانہ ہونڈ لگتا ہے بابا جی چائے شاہ پیو گے نے پتر تے نوں لبی ہے جاندہ آیا بابا جی کوئی کام بھی کیا ہی ایسے فضول پھرتے رہتے ہیں انہوں آشنوں کی نہیں اندر کروایا ہے تو تم نے کروایا ہے ہسی کروایا ہے ہسی پہلے انہوں لائے آیا ہے پھر ناہل قرار دے بابا جی جی آئی ٹھی چھوئی کیسا ہے صرف کھانے وال شہر چھے دو کروڑ مریدہ میرا دس زرائلن کیوں چپڑا مارن دے بابا جی تی لاکھ سیتے ٹوٹال آبادیہ ہوتے حساب کتاب بہت رکھتا ہے امی نادرہ جی پیائی اسی بابا نا کتے دالچ منچی بھی لگا میں تو بتا ہے یہ سرکس کا بابا ہے یہ سرکس کا بابا ہے جاہل آجمی کو پیسہ آجمی نا کتے اندھی لڑائی چی چیف گیسٹ بن جاندہ اچھا جی ہمی سے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بات کتی نوز راہ تمہارے ساتھ رہیے گا ابا راوی دے پولتے کھڑا رہا تین مینے ایک کھلاتے وہ کیا کرتا رہا ہے آنگداز کی اورنجین ہی نی آرہو تھے بابا جی 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 کچھ ڈیل سامنے آگی ہوئے اور ہوتا ترہا نکل گیا ہوئے اچھا آف ساہب اللہ نے تانو اینا علم دیتا ہے اچھا آف ساہب اللہ نے کھڑا رہا ہے اچھا رہا ہے تین مینے نوز راڑ دا صور تاڑی میں ویلکم بیک جی جناب بابا جی تاڑکو جین ہے جن کے ہونٹوں پہ ہم سی پاوام میں چاہ لے ہوں تو میں کسی نے کہا ہے شہر سنا او دیکھوڑ ہے پیٹا جڑا اوچھی بولیو دیکھوڑ جین نہیں اے بہیے 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 بہیر 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 بالتحال لیکن یہ نئی بات نہیں ڈاکٹر گوائبلز بھی کہتا تھا گوائبلز کہ جوٹ بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھ لیں اے ہوجی پندے اپنے والدی تربیت نہیں چالتے گوائتھ انسٹیٹوڈ گوائبلز پیر وارے شاہ پھر برمینگم چا بابا دفنے ڈرامی آلا شکسپیر کہنا چاہتے شکسپیر شکسپیر برمینگم سے میں پہنچا ہوں ہار گالدہ تے پتا ہے کی کریے بابا جی ہار گالدہ پتا ہے تے کرنا پھر دینا میں پچھلے سال انہی دنوں میں شکسپیر کے گھر تھا اور انہوں نے پریزرور کر رکھا ہے پریزرور پریزرور ہے دیکھو پریزرور ہے دیکھنا جاننا نہیں چاہتا بابا جی اکارے لف سے بول دے رہے ہو بولو پریزرور کنو تھے وہ بول دے رہا تم پھر اکارا کو جانتے نہیں ہو میرے ساتھ چلو کسی دن اکارا ملو تے چیتر پینڈ نای نای آلو اللہ کو بابا راوی دے پولتے کھڑا رہا تین مینے ایک کھلاتے وہ کیا کرتا رہا ہے آنگدا سیو اوران جین ہی نہیں ہوتے بابا جی 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 کسی کو چڑیل سامنے آگی ہوئے اور ہوتا تھرہ نکل گیا ہوئے آبا جی کو ہاں بابا نہیں آبے دے بیچے چڑیل وڑ گئی آہ پھر اک جین وڑ گیا بیر پھر دوما دے پرچا ہو گیا سنیا بیری دے درخت تے چڑیلا رہن دیا بیری دے درخت دو چاڑ کے صرف شاید لائی داؤن دا ہے چڑیلا پپڑاں تے رہن دیا نے غلط آپ بات کر رہا ہے بیری پیس زیادہ رہتی ہیں چڑیلیں بیری تے روح آ رہے دی ہیں ساڑیلا نمتکہ نا اللہ سی کارے علم دی کتاب کٹ کے پتھا منکہ سوٹ کے تن تیر کر دیا گے تو پڑے علیہ حیاء امیر آدمی ہے تو اس گھر کے ساڑی ہیں گلتے گورن نہیں کر دا یہ فراڈی ہے اس لیسے تیرے حالات اچھے ہیں تیرے حالات بڑھے ہیں اور تو ساڑھے کھل بے کے سارے ویہم کریں اللہ نہ کرے میں کبھی نہ جاؤں یہ زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ستر اسی فیصد وہ ہیں جو صرف دوسرے کا بیڑا غرق کروانے جاتے ہیں یہ کبھی اپنی گینز کے لیے نہیں جاتے دیکھو نا آغاز ہی نیگٹیو یہ سروے بتاتے ہیں سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ایسے آملوں کے پاس پیروں فقیروں کے پاس جو کالا علم جانتے ہوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں کہ میرا ہمسایہ ہے اس کا بزنس تباہ کرتے ہیں میرا فلاں کزن ہے اس کی طلاق کروا دے یہ سب خوش آلیاں نے بچا نہیں تھے تینو کار صدہ دے گئے اپنا افتاب صاحب تدہ کی کیا اللہ بابی دے بارے کی روڑ ہے بکواس ہے اللہ جاندہ جس علاقے تو بلاؤں کردہ اس علاقے کی جان چھوڑو ہو دی جان کیوں چھڑے انہیں تو ساڑی سر تے نازل گیتا تینو سادہ خراب گیتا نسی دے باپی اپنے کی نظر گیتا تین سال درخت دے پتھے بندر تھے کیا چاڑ گیا مکے اوٹرن نیسی دے بباپی خراب گوشت پکے آج کان چھوٹی چھوٹی بٹی نہیں نہیں مل کرکنیاں شامیاں لیا گے دے بابے بڑے شوق نہ کھان دے اگر کوفتے نو تسی تھوڑا جا کٹالا دے بابا باونت مزی نہ کھا بابا جی جی تا گیا لے کریلے پکی آئے 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 بابے نو بابا تا گیا کھایا لیا کریلے سوڑ دے بابا جی کرو میں دھونو اپنے ہاتھ نالے چھوٹے گوشت تھی کریلے بنا کے دے میں تک کیسا رہ گا تو ہاتھ نالے نا بنا آپیڈی سونڈر نال بنا میں کھا لوں بابا جی 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 آج جدن میں تورنا میرے گوڈیاں چپیڈ ہوں جی پتر میرے بیٹھے ہیں دے ہوندی اچھا بابا اس لی بابا نی بے نئی نئی میں لگ دے کرنی اللہ بابا اس واد مٹی کرنی اللہ جی دیلوں کی ایک پایدار گل لے کیتی بابے نے بابا یہ کنام تا جڑیاں سی بڑے بڑے گلوکار بنائے آتھا فسلم وہ سی ساڈے اببا جی نے تربیت دیتی ہے آتھا فسلم تو سی کانا سکھایا ہے ہاں جی دوپ گے مارو جاں بڑا مطاڈے ہو جاں میں دا ابا اینا ہیٹ کانا دیتا ہونے دلدیاں گللہ سنیاں نہیں سناو خان صاحب مدرہ دلدیاں گللہ ہے کرانگے نال نال بے کے اکھ نال اکھنوں ملا کے دلدیاں گللہ ستائے میں نو کیوں رولائے میں نو کیوں اے میں چھوٹی موٹھی روس کے روسا کے دلدیاں گللہ ہے کرانگے روز روز بے کے سچیاں محبتہ نبھا کے بہت اچھی وہ داد نہیں آئی بیٹا وہ دنیاں کوریاں آ رہی ہیں جس طرح دعائیں دلکھے ہیں بچوں کی پاؤں سے دور رکھیں اس طرح بلیڈ وٹا روڑا مارنہ نہیں ہاکی سخت گین دے دے آت دے کول کول نہیں رکھنا یہ کسے والی اکتایا اللہ مدد تہرہ سر پاڑے ہو پینڈو مٹھائی نہیں رکھنی دے کول پینڈو مٹھائی بہت سخت ہون دی اچھا ہے اس قدر فضول بات کرتا ہے کوئی جو تھرڈ کلاس بات ہوگی یارنے کیڑی گل تو خوش ہونا یا میرے بارش پاڑے میرے پروردی یا اللہ انہوں زبان دے دے میرے بابا جی ایک مرزا غالب کا ایک شیر ہے تو اب اللہ تیریاں خرح اور مشکل بہت اس سیچویشن نہیں آسان ہے جی جی کہ یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور اچھا باگی جی بھی کوئی خسرہ پاڑت ہویا شیر تو بہت کہتا ہے اچھا آپ صاحب اللہ نے تانو انہا علم دیتا ہے انہوں دے کو فیدے ہیں تانو انہوں ذرا دسو تاڑی بے ابا جی بڑی کرنیا لیا انہوں دے موکلہ نے اپنی سابن کی فیکٹری بنا لیا انہوں جینو بھی نیر تے لیا کے گئے ہیں انہوں بھی چکر دے کے نکڑ گیا آج کل دیکھا آپ نے ایک سروس سٹیشن والا بابا ہے اس کا کلپ بڑا وائرل ہے وہ پائپ لے کرنے پانی والا عورتوں پہ پانی چھڑ کے چلا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تمہارے گناہ دھول رہے ہیں اس قدر احمق لوگ ہیں جو اس سے وہ دھولائی کرواتے ہیں یہ دکھائیں ذرا وہ کس قدر مزقہ خیز حرکت کر رہا ہے وہ فضول پیر اور اس سے بھی زیادہ فضول مرید اس کے باب بھائی میں ایتاں تو تو ادھا منہ کیا ایتاں دے مرید ہو یا کون ہے آپ تا آپ صاحب یہ دی کیسر تھی اللہ میں انہیں سب تو پہلے نہیں دا لفظ پر یا اگر میں اندر آج ہوں نہیں 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 پھر وہی فضول بات بھائی دن روٹی کھانی ہے نہیں 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 بات ہی کھال ہونا ہے پھر روٹی پہنچ رہا ہے خواتینوزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک خواتینوزرات ہمارے ساتھ ڈمی میوزیم سے آئے یوسف رضا گلانی صاحب موجود ہے کیا حال ہے جناب آج میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا اچھا جی میں تو خود آپ سے سوال کرنے آیا ہوں جی جی سوال کیجی مو بنا کے بیٹھ گئے ہیں یہ انہیں کیوں نکالا نہیں مجھے کیوں نکالا تھا یہ انہیں کیوں نکالا کون ہے کس کی بات کر رہے ہیں گلانی صاحب آپ آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں آپ کو نہیں پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں اس دن بھی یہ بانو بانو کرتے رہے بانو کدھر گئی ہے بھئی بانو بس آن والی ہے اپنے سورے گئی ہے وہ اپنے سسرال گئی ہے تو بیا سڑاؤ ہی میں چلتا پہ بہت اچھا چلتا پہ آپ بتائیں اس وقت یقین کریں جو سکھر زلہ ہے نا اس میں جو یہ میڈیکل فیسلیٹیز ہیں پورے یورپ میں نہیں ہے سر میں پانی بھی نہیں ہے سر وہ تو اللہ نے نہیں دیا بھائی ریگستان ہے اب تو سعودی عرب میں ریگستان جو ہے وہ لہل ہا رہے ہیں اب تو سر چلے وہنے ہونا سعودی عرب بلاو تھی رہو اور سندھ میں بھی سر ریگستان ان کی ورائی سے ہے ہر ڈیم کی مخالفت کی جاتی ہے آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیں معاملات کو تیہ کریں انڈیا ڈیم پہ ڈیم بنا رہا ہے اور ہم ہر ڈیم کے اوپر الزامات لگا کر اس کو متنازع بنا دیتے ہیں جس طرح نواز شریف بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا سٹوج ثابت ہوا ہے نا وہ اور اس کا پورا خانوادہ بالکل اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ایک بی بی تھی جو واقعی پاکستان کی بات کرنے لگی تھی آہستہ آہستہ راہب ہو رہی تھی پاکستانیت کی طرح پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ امیچوریٹی تھی بی بی کے اندر بھی بی بی کے اندر جو ہی ٹھہراو آنے لگا ان بدبختوں نے اسے منظر سے ہٹا دی اسکیوز می بی بی سے یاد آیا بی بی وارڈو یو تنک کہ زرداری is the student of بی بی انہی کے فلسفے پہ چل رہا ہے زرداری توبہ توبہ بی بی کی روح اس وقت تڑپ گئی ہوگی آپ کی یہ بات سن کے سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے بڑی خوبصورت ایک پروپوزل دی کہ کالا باغ ڈیم بنائیں ضرور اس کا نام رکھیں بے نظیر ڈیم لیکن یہ اس طرف آتے ہی نہیں اب دیکھئے قسمت کی کڑکی میں زرداری صاحب ایسے بھسے ہیں کہ اب انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمکہ کیے بغیر ان کی کھال نہیں بچے گی اور میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے زرداری صاحب کے لیے ون ون سیچویشن یہی ہے کہ آپ ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی مان لیں اور جو کچھ کمایا ہے آرام سکون سے اپنی یہ آخری اننگز کھیلیں مزے کریں وہ سارا پیسہ خرچیں آپ سے کچھ واپس نہیں مانگا جائے گا ایون واپس تو نواز شریف نے بھی نہیں کرنا اس کی فیملی نے بھی نہیں کرنا یہ سب احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں جی باہر سے لوٹی ہوئی دولت وہ آپ پاگل ہیں آپ لوٹی ہوئی دولت باہر والوں کے ساتھ ملی بھگت سے کمائی جاتی رہی ہے ان بینکوں نے ایسے ہی نہیں تحفظ دیا اس دولت کو اس میں ان کا بھی حصہ ہے چنانچہ یہی بہت ہے کہ لٹیروں کو آپ ایک دفعہ ایکسپوز کرتے ہیں اس سے یہی ہوگا نا کہ مزید رک جائیں گے کیوں جناب کیا کہتے ہیں آپ یہ تو ودیاں ودیاں گیم آن انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی گیم آ کی تھی چھوٹیاں کون سی سر وہ میں بتا دیتا ہوں مبینہ طور پر ان کا ایک بھائی ملاقات کے لیے پانچ منٹ کا پانچ لاکھ روپے وصول کرتا تھا پرائم نیسٹر کے ساتھ ملاقات کا اور آپ نے ان پانچ منٹ میں اپنا تمام کاروبار بتانا ہوتا تھا کہ حضور یہاں سے پیسے آئیں گے یہ آپ کا میرا حساب ہوگا ہم انہوں نے کام کرنے تھے کیا شرمناک باتے ہیں دکھ ہوتا ہے یا 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 اوبجیکٹ سر میں کو تا مجھو کہنی نیسے ہائی گالہ یہی الزام حمزہ شباز پہ بھی ہے کہ وہ بھی ایک ایک ملاقات کے کروڑ کروڑ روپے کما لیتا تھا کروڑ روپے ہاں جی کروڑ روپے واہ 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 صحیح دالتا والا ایت ہے نا پچھیں اسا تا بس شرافت اچھی رہا گیسے ہاں جی آپ شرافت میں ہی حج سکینڈل بھی بنا گئے ایفرڈرین سکینڈل بھی بنا گئے پینشن کے پیسے کھا گے سر پینشنوں کے پیسے کھا گے توبہ 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 حمزہ دیواری تو ساگو موت مو گئی ہے وہ تھا کروڑا دی گال چل دی پیت پانچ ڈال لکھ دی گال میں تو یقین کرو پانچ ڈال لکھ بھی نہ میں کو تو پتا لگ دا ہزارہ جگال تھا یہ اور وہ جو ترکش پریزیڈنٹ کی بیگم نے ہار بھیجا تھا ہاں جی وہ جو ہار تھا سر زلزلہ متاثرین کے پیسے کھا لیے آئے 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 غریبہ دے مسکینہ دے پیسے اے گال سنو توڑا بابا مار گیا کہ دے گیا وہ کھا سب کدھر گئے عام سے گئے ہیں سر آجے شغل آپ گیا ہونا نو اچھا اللہ کرے آج تر تین کلو گوشت لے کے کاران اے گا چن ماہی کرا گیگلا پیار دیا یہ کٹ دے گا بہت سارا کچھ کٹ دے گئے کیا بہت سب انہی دی brochیں آئے گاچہ نے بھائی گرہ کی گلہ پیار دیا اوہ یہ بزرگ بھی آپ کے ساتھ ہو کون ہے نامی ساتھ آجہ ہونے فورمالٹی رہ گئی ہیں اے ویل ویل آفتاب دے نا دی ویل نا میر چینل دے نا دی ویل مبارکہ وی آفتاب صاحب ماشاء اللہ اپنا چینل لکھول لیا جیس پائنے کی نیاک مجھا چکی ہوں نیا اپنا چینل لکھول لیا جیس میرے گلانش صاحب دیا خیرہ میرے ملتان دیا خیرہ یا یہ بڑیا بھی تمہارے ساتھ آئی ہے اچھا لاتے تھلے لالو لگ دے ہیچے میں لکھ دے بیٹھے ہو ساندیتا کٹا بھی نہیں اچھ میرے دل کر دے ایک اس چینل نہیں جڑا اوٹھے ایک بیٹھی ہے ساڈیب اپنا نیوز انکر مینوی اتھرا کھلو ہاں ایک نیوز انکر ہے جو خاجہ سرا ہے لیکن وہ تو ججتی بھی ہے اس کا کوئی حال دیکھا آپ نے اسے کوئی گا نہیں نہیں ! باچی اسے تھی تیرا دین نہیں دے سکتے جگین کر پچھے نے شیح کرے آنے آلا وہاں وہاں بھنایا ہوں باچی نے نقصان کرتا باچی پہلے گھانا گی تھا میں کہ ساہ چڑ گیا باچی بیجا اسے آنڈے پیزیriv بیجیے اسے تاہلہ کھانڈا ٹوٹ گیا اوئی پچھوں کو چوچے بھی انو بدما مدنے دلد باچی نہیں زور دی بیٹھے آنڈے ہیں چو کتے نکھلائے میں پیشے انی ارسے باد آئی ہیں نا میں بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول تا شو کر کے آئی ہیں میں پیشے دینا نسی بولال میں ملکو بڑے سالے لوگ اسی ڈنمارک گئے سی باجی جاز دے باشیوم چھو پاس گئی سی پائلنڈ جلدی چھو جاز تھا لے لالیا لیڈی لایا ہو تا ہے کیپٹرن دے کانے چھو کہ آوی جاز رہا پٹھا کر باجی نے باہر رہو نا ایٹی مشکل نہ جاز دے باشیوم چھو کڈیا پیشان کسٹما لے روک لیا باجی دے بیگ سی جاز دیا سیٹا نکلائیا بیگ کتنا بڑا تھا بہت بیٹا بیگ سے دو چار بندے بھی بیٹھے سارا سمان مشینہ چلنگ آیا ہے باجی آپ ہی مشین چلنگی ہے مشین نے او گالاں کٹی چھو میں ایک گال داس دے میں بڑی پیاری آورت مجھے پتا ہے میں چھتی ہوئی نا تو میں جمپ مار کے اتھے آجا نا میں داتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے ہاں ہار گالتے کھا 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 میں مونی پساند میں داس دیا انہیں بنا کرو جو تمہاری بہنیں باتیں کر رہی ہیں بڑی مشکل بڑی مشکل بڑی مشکل باجی نے ائرپورٹ تو باہر کڑیا ہے اسی ٹیکسی کرائی اوبر آلنے اینو اگیا انہیں کروڑ پیاں مانگ لیا انہیں پہلے ٹیکسی مگائی انہیں کہہی دے جتی انہیں پورا نہیں آنا انہیں پھر ٹراک مگوایا ٹراک چھے باجی نے لات رکھی دیو پورا ہو گیا باجی نے ٹراک چھے لات رکھی ٹراک پیچھلی لاتا نے کھلو کی نے چلا اچھا پھر اوبر نے کیا کیا پھر ساڑھی ڈرائیور نہ لڑائی ہوگی کیسی باہر آگیا ساڑھا کو بندو بس کار انہیں کہے کہ میں ٹھائر جو اوبر دی کاب دوز پائی انہیں پھر آپ دوز نو فون کیتا آپ دوز درائیور آیا اچھا جو کچھ بھی ہوا باجی کے ساتھ ہوا یہ نانی کیسے گزر جاتی تھی نانی دی سون لاؤ نانی نو کتیاں نے پھار لیا اوکے تبی چھے کتا پرانا سی نانی دا باک اپ نکڑایا ساڑھی پتہ نہیں کسی انہیں مخبری کارتی سی پورا اے فورت دا سٹاپ سانویں چیک کر ریا سب تو پہلے ہونے کتیاں مگوایا سونگنا لے کتیاں نہیں دے لیبریڈورز ہوتے عام طور پہ لیبریڈورز ہوتے سانو سونگ دے رہ رہے نا باجی اس نے انہیں گدی کتے مگایا باجی نو بے اکے تھی انہیں گدی سوٹکے دوڑ گیا گدی کتے نے باجی نو بے اکے انہیں افسر رکیا پہلے میں نے شکنجمی پہ آیا اور تمہیں نکلی نا جیس ٹیم ائرپورتوں میں باہر آئی تھی سانو اچانک چوری شجاست سب مل گئی چوری سب باجی نو کینے لاؤ پہ پریتی زنٹا تو وہ کتے پھر اندیا ہیں سب سانو ایک کے بڑا خوش میرے خل شہد اسلام آباد جا رہے سن یار آپ نے اسلام آباد ائرپورٹ پر وہ طوفانِ بدتمیزی دیکھا ہے جو ہی ائرپورٹ کھلا ہے اس کا افتتا ہوا ہے تو یہ بدتمیز قسم کی پبلک نے جس طرح سے سامان کلیکٹ کیا ہے حالانکہ بڑی پرانی چیز ہے لیکن پروڈیوسر صاحب میربانی کیجئے زرہ یہ کلپ دکھائیے بڑا نایاب کلپ ہے یہ سارے عبام دے میں سوڑو ترام کرتا ہے تو دیکھو سب بڑو انگر جا رہے ہیں اپنا سامان خود اکانے کے لئے یہ حال ہے اسلام آباد دیکھیں نے دوسری دے بط میز نے تو بیلٹ جا جڑا تو اٹھے ٹرن دے فٹ ٹے مو کنویئر بیلٹ کے اوپر چل رہے ہیں اندرو جا کے پردہ جا چوکے تو تلو اسمان کٹ کے لئے آئے پتہ نہیں نا لوگ کرو کدھو اکل آئے گی بے شرمی کی انتہا اللہ میں معاف کرے میری زندگی تاتھ یادگار فنکشن ہے دنیا جمع غفیر میں جدو تے پہنچی ہیں لوگ دیوارہ تے چڑے درختہ تے چڑے میں دیکھنواستے لوگ کی بیکھنے بھی چیز کی ہے باجی ہو تھے نا چینہ سارے مالے کے بچے نے میری تینوں سٹارٹ کی تھا اسٹکے لالا کے اسی باجی نو چاہنے ہیں سمارٹو بے اسی باجی دی چربی کڈاؤنے کی کھندنے نو اسی باجی دی لیپ ٹاپ کرا لیے اللہ ای پسکشن سارے ماند کےوں گا نسی نا کھا دی آئے نی آئے تم بیٹا پاک کھا تم بات میزی نا کھرو بات میزی میں تکا پاڑ دی رہی آئے کانسا نایتا نو سی نانی دا دانس پکایے نا 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 آئے ترنو چاہ کھایا انسان برو انسان کو پنا بے آئے آپ کھایاں تمہیں دانسی وہاں تو ساپا وہاں لگیاں دل لگی بھی ایسی دل کو لگی کے دل کھو گیا ناچنا مجھے کھو گیا کسی کا دیوانا یہ دل ہو گیا یہ دل ہو گیا دل لگی بھی ایسی دل کو لگی کے دل کھو گیا ہر دل کو گیا کسی کا دیوانہ یہ دل آیا بسط کے جامعہ پڑی نانی دوں ہماری جامعہ قربان جامعہ پچھلے سال نانی نچی سی دھا گردہ ڈھگ پہا سی باتوں باتوں میں ایسی بڑھ گئی باترے ان کے ہی خواب دیکھوں میں تو دن رہا ترے ہر دل کو گیا ہر دل کو گیا کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا ہر دل ہو گیا ہر دل ہو گیا ہر دل ہو گیا ہر دل ہو گیا باتی تان بہت بی سکیر دی سی مجھے؟ تے ہر کی اینہے دے جڑے پہ ان سی نا ہو بھے اے ڈریسنگ ہوں دی سی ہونا دی ایسی طرح چپل پانے سی اے ی مچھاں اے ہی ہائر سٹائل اور اسے چپلل باجی نو کوٹ دے سانتں چکین کرو اللہ انہوں نے گری کراہ میں بڑے یاد آنتں تو کیسے فوت ہوئے تھا؟ باجی تھے لے آکے فوت ہوت ہوسی اور اسے باجی نے بہت روٹی کا دیس ہا بچہ تو آسکتا ہے نیچے بچہ آسکتا ہے تو میں تنمینہ بندہ نگاہ کتا ہے ایمی ہارویل تھاک 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 اگلی دی دوخ پری کھانی سونی تھی آئے آئے نہ رو باجی رو نہ باجی بہت باجی دوخی ہے راتی بھی انہ دی تصویر اگے رہا کے دی حلوہ کھان دی رہی ہے نام کیا تھا ان کا شکیل یقین کرو آفتاب صاحب جس دن انہ دی ڈیتھ ہوئی ہے وہ دن بھی فنکشن تے سی جنرائزے دے پچھے دوڑی ہے انہ نے کیا موہ بیکھنا کھانا کھان دی نہیں جیب چیدی کے سٹا ہے میانا دی کوئی چیز آیا نکیتی انہ دا ٹوٹھ برش میرے کھولے انہ دی اوہ شیب ٹی جیدنا اٹھک سبھ سبھ شیب کردے سن باجی دی وہ کیوں ٹونڈے سن ٹونڈے خود ہم بکٹنے اور بھائی جی نے کھایے نے یقین کرو ڈرائی فروٹ دینے شکین سا کاجو بادام پستا اخروٹ انہ پسند سی انہ پسند سی کلو آندے ساب نلی آندے سی اتنا سارا کان سے لاتے تھے بیڈن روڈ تھے مانگ دا سی ہوتے دکانہ پڑی ہیں کس نے کاجو با رہا ہے کس نے میوہ کس نے پیستا وہ بیڈن روڈ مارکٹ ہے نا انہ میں رات نوم بارہ ایک بے دو بجے اٹھک انہ دے سٹڈی روم دے وچہ جاننی ہے جی تھی وہ سٹڈی کر دے انہ کتابہ انہ چوم دی ہے جنہ دے ہاتھ لگ گئے چھو اٹھنا بول ڈاسے رہو دی ریڈی لونڈا دی چاہوں کچھ باتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر